موسیقی 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 سر چکرا رہا تھا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ کیا کروں خدا خدا کر کے صبح ہوئی ڈیوٹی آف کر کے گھر چل پڑا معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں کی لیکن رات بھر جاگنے کے باوجود آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا علینا ڈاکٹر رزوان کی نگرانی میں تھی اور ڈاکٹر رزوان کا رویہ میں دیکھ چکا تھا حالانکہ سرچ بار جعبید انساری کے کہنے پر علینا کو میری وجہ سے یہاں لائے تھے لیکن میرے لیے مشکلات تھی البتہ بھوریا چرنے جو کچھ کہا تھا اس سے میرا اعتماد بڑھ گیا تھا اور ساری رات سوچنے کے بعد آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر رزوان سے بات کروں گا تین دن انتظار کرنا پڑا کیمپ سے فارغ ہو کر ڈاکٹر رزوان نے ایک دن آرام کیا پھر حسبتال آ گئے دوپہر کو مجھے موقع ملا تو میں ان سے اجازت لے کر ان کے پاس پہنچ گیا آئیے ڈاکٹر کامران آئیے مجھ سے کام ہے جی سر میں نے کہا تشریف رکھئے ڈاکٹر رزوان نے کہا ان کا لہجہ بددستور تنزیہ تھا لیکن مجھے بھی فیصلہ کن گفتگو کرنی تھی چنانچہ میں کرسی گسیٹ کر بیٹھ گیا ڈاکٹر رزوان کی آنکھوں میں کینا توزی تھی سر آپ مجھ سے ناراض ہیں میں نے گفتگو کا آغاز کیا آپ ڈیوٹی کے اوقات میں ذاتی گفتگو فرما رہے ہیں ڈاکٹر کامران شاید آپ میرے اصولوں کو بھل گئے ہیں نہیں سر اس بات چیت کا تعلق حسبتال کے مسئلے سے ہی ہے جی فرمائیے سیٹ جبار نے مجھے کچھ سمداریاں سومپی ہیں اپنی بہو کے سلسلے میں میں آپ نے وہاں سے میری ڈیوٹی ختم کر دی ہے میں علینہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں اس کا مناسب علاج نہیں ہو رہا ہم لوگ لاپروائی برت رہے ہیں آپ یوں کریں اس سلسلے میں حسبتال کی چیئرمین سے شکایت کر دیں وہ آپ کی خواہش کے مطابق انتظام کر دیں گے سر آپ میرے استاد ہیں میں آپ کی زیر حدایت کام کرنا چاہتا ہوں اوہو اس طرح جیسے آپ نے جعبید انساری کے گھر جا کر اس کا علاج کیا اور انہیں صحت یاب کر دیا اس کیس میں بھی آپ یہی کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں سر کہ میسیس انتیاز کے علاج کی مکمل ذمہ داری آپ مجھے دے دیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا چہرہ اسے سے سرخ ہو گیا وہ بولے اس بدتمیزی پر میں آپ کے خلاف ایسا ایکشن لے سکتا ہوں کہ آپ کا سارا کیریئر ختم ہو جائے گا میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے مطمئن ہوں آپ میری کاروائی کو چیلنج کر سکتے ہیں میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا سر بس آپ سے تعاون چاہتا ہوں گٹ آؤٹ گٹ آؤٹ گٹ آؤٹ ڈاکٹر رزوان آپ پہ سے باہر ہو گیا میں خاموچی سے اٹھا اور باہر نکل آیا میں نے اپنے سینئرز کی ہمیشہ عزت کی تھی خاص سور سے ڈاکٹر رزوان تو میرے آئیڈیل تھے لیکن اس وقت انہوں نے میری سکت توہین کی تھی مزید بیزتی اس وقت ہوئی جب میں علینا کے روم کے دروازے پر پہنچا اور مجھے گارڈ نے روک لیا سوری سر آپ اندر نہیں جا سکتے کیا میرا موہ حیرت سے کھل گیا معافی چاہتا ہوں سر ڈاکٹر رزوان نے میری ڈیوٹی یہاں لگائی ہے اور کہا ہے کہ ڈاکٹر کامران کو اس کمرے میں نہ جانے دیا جائے ہم میں نے کہا لیکن میرا خون کھول گیا تھا ڈاکٹر رزوان اس حد تک چلے جائیں گے یہ میں نے نہیں سوچا تھا بہت دیر تک ایک گوشے میں تنہا بیٹھا رہا چیرمین مسٹر نسٹولا شاہب بہت اچھے انسان تھے لیکن کسی جونئر کا سینئر کے بارے میں شکایت کرنا بہت دور کی بات تھی آخر کار میں نے وہی فیسٹا کیا جو جعبید انساری کے سلسلے میں گیا تھا اس سلسلے میں میں نے شاہد انساری کا سہارا لیا تھا میں خاص طور سے سر جبار سے ملنا چاہتا ہوں شاہد صاحب ہاں ہاں ضرور خیریت علینا کے علاج کے سلسلے میں کچھ مشکلات پیش آگئی ہیں ان کا حال سر صاحب سے ملاقات کے بعد ہی مل سکتا ہے ڈاکٹر کامران اگر علینا بھابی کو کچھ ہو گیا تو امتیاز خودکشی کر لے گا وہ انہیں بہت چاہتا ہے میں ابھی انتظام کرتا ہوں شاہد انساری کے ساتھ میں سر جبار کی کوٹھی پہنچ گیا جو سو گوار تھی امتیاز کہیں مصروف تھا لیکن بھاگم بھاگ کوٹھی آ گیا تھا میں بہت پریشان ہو گیا ہوں ڈاکٹر کامران بتائیے کیا بات ہے جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ غیر مناسب ہے لیکن مجبوری ہے ہر شعبے میں کچھ اسی طرح کا عمل ہوتا ہے بہت اچھے لوگ بھی کبھی آنا کا شکار ہو جاتے ہیں میں ڈاکٹر رزوان کی بات کر رہا ہوں بہت اچھے اور بہت ذہین ڈاکٹر ہیں لیکن ایک جونئر کو وہ آگے بڑھنے نہیں دیکھ سکتے جوید انساری صاحب کے مسئلے میں وہ مجھ سے نراز ہو گئے ہیں کہ میں نے ان سے ہٹ کر وہ کیس کیوں کیا میں علینا بھابی کا ایک آپریشن کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے راستے روکے جا رہے ہیں کیا مطلب سیٹ جبار امتیاد اور شہد کے مو سے بیق وقت نکلا مجھے انتہائی مجبوری کے عالم میں ایک ناکشگوار عمل کرنا پڑ رہا ہے ڈاکٹر رزوان میرے استاد ہیں اس کے علاوہ میں حضرتال کا ایک وفادار ملازم ہوں اور وہاں موجود ہر شخص کی عزت کرتا ہوں لیکن میں ایک نیک نام قاندان کا فرد بھی ہوں اور ایک مقدس پیشے سے وابستہ ہوں ہمارا کام انسانوں کی زندگی بچانا ہے اور اس کے لیے ہمیں ہر رشتہ نظر انداز کر دینا ضروری ہوتا ہے جی بے شک ڈاکٹر کامران شاہد نے کہا بات کیا ہے بیٹے مجھے اختلاع جھونے لگا ہے سیٹ جبار نے شدید پریشانی سے کہا جب اید انساری صاحب کے کیس میں ایک چھوٹا سا خیال میرے ذہن میں آیا تھا جس کا اظہار میں نے ڈاکٹر رزوان سے کیا بی سے ڈاکٹر رزوان نے اس کیس سے دسبرداری کا اعلان کر دیا اور شاہد صاحب نے انساری صاحب کو حسبتال سے نکال لیا اور انہیں باہر لے جانے کی تیاری کرنے لگے میں نے شاہد صاحب سے درخواست کی کہ مجھے اپنے طور پر جعوید صاحب کے ساتھ کچھ وقت دے دیا جائے اور انہوں نے کمال مہربانی سے مجھے یہ وقت دے دیا میں نے اپنے خیال کے مطابق عمل کیا اور اللہ نے مجھے سرک روح کیا لیکن میں نے شاہد صاحب سے درخواست کی تھی کہ اس کا تذکرہ ڈاکٹر رزوان سے نہ کیا جائے وہ میرے اس عمل کو اپنی توہین تصاور کریں گے بات ختم ہو گئی لیکن اس دن اتفاق سے ناصر صاحب نے اس بات کا انکشاف کر دیا جسے ڈاکٹر رزوان نے اسی طرح محسوس کیا جیسے میرا خیال تھا انہوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور میری جگہ دوسری ڈاکٹر علینا کو کو ڈاکٹر کو علینا بھاوی کے روم میں پر متین کر دیا یہاں تک کہ ان کے کمرے پر گارڈ کھڑا کر دیا جسے ہدایت کر دی گئی ہے کہ مجھے ان کے کمرے میں داخل نہ ہونے دیا جائے انتہا ہے میں ڈاکٹر رزوان کو اس عمل کی بدترین سزا دلواؤں گا انہیں کوٹ میں گھسیٹ لوں گا سیٹ جبار نے شدید اسے کے عالم میں کہا میں اپنے اخبار میں یہ پوری کہانی لکھوں گا اور حکومت سے درخواست کروں گا کہ ایسے سرپھروں کے خلاف بدترین کاروائی کی جائے امتیاز کی کیفیت بھی سیٹ جبار سے کم نہیں تھی اس وقت مسئلہ علینا بھاوی کی صحت کا ہے اس لیے ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے میں نے جس مقصد کے لیے آپ کو زحمت دی ہے براہ کرم اس پر توجہ دیجئے یہ غصہ غیر فطری نہیں لیکن اس وقت سبر سے کام لینا ہوگا اب بتائیے ڈاکٹر کامران اب ہمیں کیا کرنا چاہیے شاہد نے کہا میرے خیال میں علینا کو فوراً اس حسبتال سے نکال کر کسی اور حسبتال میں منتقل کر دیا جائے جہاں کامران اس کا اپنے طور پر علاج کرے سیٹ جبار نے کہا نہیں انکل جبار یہ میرے ایگریمنٹ کے خلاف ہوگا مزید اس طرح حسبتال کی بدنامی بھی ہوگی پھر بتاؤ کیا کیا جائے ڈاکٹر رزوان نے میرے ساتھ کافی بدسلوکی کی ہے میں بھی انسان ہوں فرشتہ نہیں میں بس اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حسبتال کے چیئرمنٹ ڈاکٹر نصرولہ صاحب سے بات کریں اور کہیں کہ مجھے علینا بھابی کا ایک آپریشن کرنے کی خصوصی اجازت دی جائے میں آج ہی یہ کرلوں گا آپریشن حسبتال میں ہی کرو گے سیٹ جبار نے پوچھا جی میں دیر نہیں کروں گا امتیاز تم میرے ساتھ چلو ڈاکٹر نصرولہ اس وقت کہا ہوں گے شاید حسبتال میں میں انہیں کہیں سے بھی ٹریس کرلوں گا پاپا امتیاز نے کہا پھر معذرت سے بولا ڈاکٹر کامران آپ جتنے اچھے انسان ہیں مجھے یقین ہے ہماری اس وقت کی پریشانی کو ذہن میں رکھیں گے اور یہ نہ سوچیں گے کہ ہم نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی میں ہنسنے لگا میں نے کہا آپ میری توہین کا انتقام لینے جا رہے ہیں باقی باتیں تو سانوی حیثیت رکھتی ہیں پھر میں اور شاہد وہاں سے چل پڑے راستے میں شاہد نے مجھ سے بہت سی باتیں کی اس نے کہا ڈاکٹر کامران ابو کا کامیاب علاج کر کے آپ نے ہمارے گھر میں اپنا بہت بڑا مقام بنا لیا ہے میری درخواست ہے کہ ہمیں اپنے شناساؤں میں ہی جگہ نہ دیں بلکہ کسی بھی بے نام رشتے سے منسلک کر لیں میں ہر کوتہ ہی کا خیال رکھوں گا میں نے کہا لیکن دل میں یہ ضرور سوچا کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا کردار ہے جو ہمارے تعلقات کے درمیان رکابت بن سکتا ہے اور وہ ہے شازیہ جس کی آنکھوں میں ایسی کیفیت دیکھی ہے جس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے خیر دوسرے دن دوپہر کو مجھے ڈاکٹر نصراللہ شاہ نے اپنے آفس میں طلب کیا اور میں دل کی دھڑکنوں کو سمیٹ کر ان کی طرف چل پڑا بے حد قابل اور نہایت پڑروپ شخصیت کے مالک تھے لیکن ان کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال لیا تھا ڈاکٹر شاہ نے پورے اخلاق لہجے میں میرے سلام کا جواب دے کر مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نوجوان ڈاکٹر جو کسی بہت قریبی ہمدرد یا بزرگ کو بتانے میں اس کے چاہت ہوتی ہے اس لیے میں آپ سے کوئی تفصیل یا ماضی کی کوئی بات نہیں پوچھوں گا سیٹ جبار کے بیٹے کی اہلیا ایک پڑے سرار سی بیماری کا شکار ہو کر اس خیال سے ہمارے حسبتال میں داخل ہوئی ہیں کہ یہاں کے قابل ڈاکٹر ان کا تسلی بخش علاج کر سکیں گے جبکہ انہیں انگلینڈ میں بھی کوئی خاطرخواہ رسپانس نہیں ملا ڈاکٹر ازوان کی ماہرانہ تشکیز پر مجھے کوئی شبہ نہیں وہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں اور میں ان پر پورا بھروسہ کرتا ہوں لیکن سیٹ جبار اور اس لڑکی کے شوہر نے مجھ سے ملاقات کر کے اس بات کی خواہش کی ہے کہ ان کے مریض کا علاج نوجوان ڈاکٹر کامران کرے ڈاکٹر کامران کیا آپ یہ ذمہ داری قبول کریں گے جی میں نے بلا ججک کہا تنہا جی سر میں نے پھر اسی اعتماد سے کہا آپ کے اس جواب سے مجھے بہت خوشی ہوئی ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں جی حکم سر یہ علاج یا آپریشن آپ اسی حسبتال میں کریں گے سو فیصد سر میں اسی حسبتال کا ڈاکٹر ہوں میرے اس جواب سے ڈاکٹر نسلولہ کو جتنی ہوشی ہوئی تھی اس کا اندازہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا چھیک کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے کہا پھر انہوں نے ایک فائل کھول کر میرے سامنے رکھتی اس کاغذ میں انہوں نے مکمل اختیار دیا ہے کہ میسیز امتیاز کا علاج ڈاکٹر کامران کریں وہ ہر رسک قبول کریں گے یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے اعزاز شکریہ سر اب میں کچھ ذاتی بات کروں جی سر میں نے گردن خام کر کے کہا اس آپریشن کے لیے کوئی خاص بات ذہن میں ہے جی کچھ اسی طرح کی جیسے جعبید انساری کے سلسلے میں تھی جی میں نے کہا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اپنے اسسٹنٹ کے لیے کس کا انتخاب کرو گے کسی کا نہیں سر بس کسی نرس کو ساتھ لے لوں گا اوکے میری طرف سے اجازت ہے ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ تیاری کریں وہ رات جاکتے ہوئے گزری تھی دل کمپٹیوں میں دھڑک رہا تھا بوریا چرن نے اپنی کالی قوتوں سے مجھے علینا کے مر سے اگاہ کر دیا تھا لیکن بار بار یہ خیال بھی دل میں آ جاتا تھا کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا یا نہیں اگر اس میں ناکامی ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایک بھیانک خیال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا ڈاکٹر ازوان اس کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے میں نہیں جانتا تھا میں نے دوسرے دن دو بجے کا وقت اس آپریشن کے لیے مخصوص کر دیا تھا فجر کی نماز میں بڑے خشو و خضو سے خالق کائنات کے حضور دعا مانگی کہ اے میرے مالک میری نیت کو تو جانتا ہے میری لاج رکھنا دن میں ڈاکٹر سائرہ نے مجھ سے ملاقات کر کے پیشکش کی کہ وہ مجھے اسسٹ کرے اس نے کہا پورے حسبتال میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ آپ کی کامیابی کے منتظر ہیں لیکن کوئی ڈاکٹر آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اسے ڈاکٹر ازوان کا خوف ہے ڈاکٹر ازوان میرے استاد ہیں اور ہمیشہ رہیں گے میں کسی کے لیے اسے مو نہیں لگاتا تھا یہاں تک کہ مریض بھی ترخواست کر کے اسے تبدیل کرا لیا کرتے تھے جس پر وہ اداس رہتی تھی میری بات سن کر وہ دنگ رہ گئی پھر اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی کیونکہ آج میں حسبتال میں ہیرو بنا ہوا تھا ٹھیک دو بجے میں آپریشن تیئٹر پہنچ گیا میری ہدایت کے مطابق جمیلہ نے تیاریاں مکمل کر لی تھی آپریشن تیبل پر مریضہ کو لٹا کر میں نے اس کے بدن کا جائزہ لیا اور میری آنکھوں میں ایک سفید سی دھند پھیل گئی پھر وہ دھند صاف ہوئی تو مجھے علینا کے اندرونی نظام کا ایک ایک حصہ نظر آنے لگا سب کچھ خوف جیسا لگ رہا تھا میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد میں نے کیا کیا میرے ہاتھ متحرک تھے اور میں علینا کے جگر کے نیچے سے وہ گانڈ نکال رہا تھا بڑی مہارت کا آپریشن تھا جو میں نے کامیابی سے کر لیا فارغ ہوتے ہی میں ہوش میں آ گیا اور میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے علینا کو دیکھا اس کے چہرے پر زندگی تھی ڈاکٹر کامران جمیلہ کی لرستی آواز عبری جی سسٹر سب ٹھیک ہے آپ کو اس مریضہ پر موسیکل ڈیوٹی دینی ہوگی میں چوبیس گھنٹے ان کے پاس رہوں گی جمیلہ نے کہا باہر نکلا تو ایک خوشکوار حیرت ہوئی آپریشن تھیٹر کے باہر مجمع لگا ہوا تھا نہ صرف سیٹ چبار کا پورا خاندان جمع تھا بلکہ جعوید انساری کے اہل خاندان بھی موجود تھے میں نے مناسب الفاظ میں انہیں بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ علینا ٹھیک ہو جائے گی ہر چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا مجھ سے ترہ ترہ کے سوالات کیے جانے لگے لیکن میں نے ان کے جواب دینے سے معذرت کر لی ڈاکٹر رزوان اس وقت حسبتال میں موجود نہیں تھے البتہ ایک گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نصرولہ شاہ نے مجھے آفیس طالب کیا میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا سوالات کریں گے میں نے اپنے ذہن میں تیع کر لیا کہ میں ان کے سوالات کا کیا جواب دوں گا ظاہر ہے میں کسی کو بوریا چرن کے بارے میں بتا کر اپنا مزاق نہیں اڑوا سکتا تھا لیکن میں نے جگر کے نیچے سے نکلنے والی گانٹ جمیلہ کے پاس محفوظ کرا دی اور اسے ہدایت کر دی کہ اسے حفاظت سے اپنے پاس رکھے اور اگر ڈاکٹر نصرولہ اسے طلب کریں تو لے کر ان کے آفیس میں آ جائے میرا خیال ٹھیک تھا میں نے کامجاب آپریشن ضرور کر لیا تھا لیکن یہ بعد میں مریض کی حالت سے پتا چل سکتا تھا کہ اس آپریشن سے اسے کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ڈاکٹر شاہ بہت سنجیدہ تھے ہاں کیا رہا آپریشن کامیاب رہا ہے سر خیر میں نے تمہیں اس آپریشن کی خواہ اجازت دی تھی جبکہ سیڑ چبار حسبتال کے ڈسپلن کے خلاف مجھ سے کوئی کام نہیں کرا سکتے تھے زیادہ سے زیادہ مریض کو کسی دوسرے حسبتال لے جاتے لیکن میں نے تمہیں موقع دیا جبکہ ڈاکٹر رزوان ہمارے حسبتال کے موتبر ترین ڈاکٹر ہیں میں انہیں اپنا استاد مانتا ہوں سر لیکن انہوں نے میرے لئے مریضہ کے کمرے میں جانے کی ممانعت کر دی تھی اور کمرے پر گارٹ کی ڈیوٹی لگا دی تھی اور اسے ہدایت کر دی تھی کہ مجھے اندر جانے سے روک دیا جائے ہاں یہ حکم بھی ڈسپلن کے خلاف تھا خیر میں تم سے اس آپریشن کے سلسلے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں مریضہ کے جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی رسولی تھی جو اس کی اس کیفیت کی وجہ تھی میں نے وہ رسولی نکال دی ہے جگر کے نیچے ڈاکٹر نسولا نے حیرت سے کہا جی سر کیا وہ ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ میں موجود ہے نہیں سر کیا مطلب پھر وہ تمہیں کیسے نظر آگئی مجھے احساس کا خیال آیا تھا ایک انوکہ خیال تھا اب تو مجھے مریضہ کی فائل دیکھنا پڑے گی اور ہاں پلیز ڈاکٹر کامران کیا وہ رسولی تم نے لیبورٹری بھیج دی نہیں سر وہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے شکریہ ڈاکٹر کامران آپ ساری ریپورٹیں اور فائل منگبال ہیں میں نے باہر کھڑے چپراسی کو بلا کر اسے حدایت دی کہ نرس جمیلہ سے کہے کہ مکمل آپریشن روپورٹ اور رسولی لے کر چیئرمن صاحب کے کمرے میں آ جائے چند منٹ کے بعد جمیلہ آگئی ڈاکٹر نسرولہ کافی دیر تک اس رسولی کا جائزہ لیتے رہے پھر انہوں نے سارے ریکس رے اور ریپورٹیں دیکھیں اور گہری سانس لے کر بولے کہیں سے بھی اس کا پتہ نہیں چلتا اس کیفیت میں ڈاکٹر رزوان بھی بے قصور ہیں میں حیران ہوں کہ آپ نے اس کا پتہ کیسے لگایا جبکہ آپ نے ایک اور مریض جوید انساری کو بھی اسی طرح صحتیاب کر دیا تھا آپ کی اجازت سے میں رسولی لیبارٹی بجواد ہوں سر آپ یہ اجازت مجھ سے لے رہے ہیں میں اس میں تنز محسوس کر رہا ہوں شاید ایسا ہے کیونکہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو اس کا پتہ کیسے چلا جبکہ کسی بھی ٹیسٹ سے اس رسولی کا پتہ نہیں چلتا خیر کبھی بتانا چاہیں تو ضرور بتا دیجئے گا آرام کریں ڈاکٹر نسرولا نے کہا اور میں ان کو سلام کر کے باہر نکل آیا ان لوگوں کی طرف سے دل کافی خراب ہو گیا تھا اور ایک عجیب سی بدگمانی ہو گئی تھی بہت دیر تک نہ جانے کن کن سوچوں میں ڈوبا رہا امتیاز وغیرہ یہی موجود تھے لیکن یہ بہت مشکل کام تھا حسبتال سے مکمل قداری اور پھر کچھ بھی سے ہی لیکن کون اس حد تک جا سکتا تھا ڈاکٹر مسیحہ ہوتے ہیں قاتل نہیں ہاں ایک فیصلہ اس دوران ضرور کر لیا وہ یہ کہ اگر علینا ٹھیک نہ ہوئی تو اس حسبتال سے عصیفہ دے دوں گا کیونکہ یہاں خوب مزاک اڑے گا اسی سوچ میں تھا کہ ایک مانوس منمناتی آواز سنائی دی تو ہار سوچ بھی ٹھیک ہے اہے براوہ اور سن کونوں کا مجال نہیں کہ اس چھوک چھوکریہ کو نقصان بنچائی وے ہم جمع داری لیتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو چھت سے ایک مکڑی چپ کی نظر آئی بھوریا چلن کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا اس کی آواز دوبارہ سنائی دی مولبی نے لٹیا ڈبو دی نہیں تو ہم سنکھا سکتی لے چکے ہوتے اس نے سارے راستے بند کر دیئے پر ٹھیک ہے دیکھت رہیں کب تک اوکا کھیل چلی رہے سنکھا بھی بنیں گے اور کھنڈولا بھی کب تک روکے گا جاتے ہیں تو آرام سے اپنا کام کرتا رہے ہم تو ہار ساتھ ہیں مکڑی نے اپنی جگہ چھوڑی اور روشندان سے باہر نکل گئی میں بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا عجیب و غریب خیالات دل میں آ رہے تھے ایسا انوکہ مسئلہ تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا بچارے احمد علی ملے بھی تو وہ اپنے علم کا شکار ہو گئے موت برحق ہے اور اپنے وقت پر آتی ہے خدا جانے کالے جادو کو انسانی زندگی پر کتنی دسرس حاصل ہے لیکن جعبید انساری کیس نے بھی مجھے حیران کر رکھا تھا بھوریا چرن مجھ پر مہربان ہے اس سے فائدے ہو رہے ہیں تو ہونے دو بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا دیکھو علینا کا کیا ہوتا ہے اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو بڑی واوا ہوگی ایک اور فیصلہ کیا میں نے کہ جو کچھ آگے کروں گا اس کی تفصیل کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا چاہے اس کے لیے کسی کی ناراضگی ہی کیوں نہ مول لینی پڑے علینا کے لیے ایک ایسا تجسس دل میں تھا کہ گھر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوری تھی دوسرے دن دو ریپورٹیں ملیں پہلی ریپورٹ ریپورٹری کی تھی بتایا گیا تھا کہ اس رسولی میں اتنا خطرناک زہر بھرا ہوا تھا کہ اگر وہ پھٹ جاتی تو بیشتر آزا اس طرح گل جاتے جیسے تیزا میں گلا دیئے گئے ہوں دوسری یہ تھی کہ علینا کی حالت بہت بہتر ہے اور طویل عرصے کے بعد اس نے گھر والوں سے بات کی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی علینا کے کمرے کے سامنے پہنچا تو اس کا پورا خاندان جمع تھا جو مجھے دیکھ کر کھیل اٹھا بہت دعائیں دے رہے تھے وہ لوگ میں ان سے دو ایک رسمی باتیں کر کے اندر چلا گیا اندر انتیاز سیر چبار اور علینا کے ایک وزرگ عزیز موجود تھے علینا کی دیکھ پال ڈاکٹر سائرہ کا رہی تھی اس نے مجھے دیکھ کر ججکتے ہوئے کہا سوری ڈاکٹر کامران ایم ایس صاحب نے میری ڈیوٹی یہاں لگائی ہے جی ڈاکٹر سائرہ پلیز چاٹ میں نے مطانع سے کہا چاٹ دیکھ کر میں نے علینا سے بات کی جی بھاوی صاحبہ میں آپ کا نیا دیور ہوں اتفاق سے ڈاکٹر بھی ہوں آپ بتائیں کہ مولنے میں تکلیف تو نہیں ہو رہی میں آپ کو ڈاکٹر کہوں یہ چھوٹا بھائی علینا نے مسکرا کر پوچھا جب تک آپ یہاں ہیں ڈاکٹر ہی کہیں یہاں سے جا کر جو دل چاہے کہیں کیسی طبیعت محسوس کر رہی ہیں بہت بہتر صحیح اظہار تو نہیں کر سکتی لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے کسی شدید بوجھ کے دباؤ سے باہر نکلائیں ہوں دو ایک دن میں آپ مزید چھیک ہو جائیں گی ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے ڈاکٹر کامران سیٹ چبار نے کہا نہیں سر یہ میرا زندگی بھر کا فرض ہے ہم تمہاری کیا خدمت کریں براہ کرم میری توہین نہ کریں مجھے حسبتال سے تنخواہ ملتی ہے وہی میرے لیے سب کچھ ہے ہاں ایک وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی اسی طرح اپنی بسات بھر اپنا فرض نبھاتا رہوں گا اور کسی سے کوئی ناجائز اعزاز قبول نہیں کروں گا چار دن کے بعد علینا حسبتال سے رخصت ہو گئی وہ بلکل ٹھیک ہو گئی تھی تین دن تک کچھ نہیں ہوا چوتھے دن اتوار تھا ہفتے کی رات علینا کوہ فون مصول ہوا چھوٹے بھائی اپنا کال بھول گئے کہا تھا گھر جا کر جو دل چاہے کہوں میرے حسبتال سے آنے کے بعد کوئی خبر نہیں لی مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ آپ ٹھیک ہوں گی کل آپ کا حسبتال سے آف ہے آپ ہمارے ساتھ دنر کریں گے آپ کی پوری فیملی آپ کے ساتھ ہوگی یہ مناسب نہیں ہوگا آپ کو علم ہے کہ آپ کے معاملے میں میرے سینئر ڈاکٹر رزوان مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں زندہ رہوں علینا شکائیتی لہجے میں بولی یہ بات نہیں کوئی بھی ڈاکٹر کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی مریض کو کوئی نقصان پہنچے بس یہ ایک معمولی سا اختلاف ہو گیا تھا آپ لوگ نہیں آئے تو مجھے افسوس ہوگا کچھ وقت گزر جانے دیں پھر حاضری دوں گا میں نے کہا اور علینا مان گئی لیکن امتیاز کے اخبار نے غضب ڈھا دیا اس نے اخبار میں اتنا کچھ لکھا میرے بارے میں کہ میں دنگ رہ گیا اپنی دعوت کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ میں نے اس لیے قبول نہیں کی کہ وہ احسان کے بدلے کے زمرے میں آتی ہے میرے موبائل پر فون کالوں کی بھرمار ہو گئی ڈاکٹرز اسوسییشن نے مجھے مبارک بات دی تھی اور کہا تھا کہ میں نے اس پیشے کو بہت بڑا مقام دیا ہے غرص خوب ہنگامار آئی ہوئی میری والدہ بھی بہت خوش تھی لیکن میرے دل میں ایک خلش سی بیدار ہو گئی تھی میں سوچ رہا تھا کہ میں اس تعریف و توصیف کا حق دار نہیں کیونکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ مستقبل میں مجھے کیا کرنا پڑے گا تاہم جو ہوگا اس کے بارے میں بعد میں سوچوں گا فیلحال اگر میری وجہ سے کچھ لوگوں کو زندگی اور صحت مل جائے تو میری خوشبختی ہوگی نماز بقائدگی سے پڑتا تھا اور ہر نماز میں یہی دعا کرتا تھا کہ مالک کائنات میری حفاظت فرما میرے ایمان کو داگدار نہ ہونے دینا امتیاز نے اپنا اخبار گویا میرے نام کر دیا تھا ہر روز بڑی بڑی خبریں لگوا رہا تھا کچھ دوسرے واقعات بھی ہوئے مثلا کئی پرائیوٹ حسبتالوں کے سربراہوں نے مجھے پیغامات بھیجے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں دو حضرات نے ملاقات بھی کی اور پیشکش کی کہ میں ان کے حسبتال کا کوئی بڑا عہدہ قبول کر ہوں میں نے آجزی سے کہا کہ اسی حسبتال سے میری شناخت بابستہ ہے اس لیے بزادے خود میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہ سب کچھ تھا لیکن میں تھوڑا سا بددل بھی تھا ڈاکٹر ازوان کا مسئلہ اپنی جگہ تھا لیکن ڈاکٹر نصر اللہ بھی مجھ سے کچھے کچھے رہنے لگے تھے خدا جانے اس کی وجہ کیا تھی کوئی اہم کیس مجھے نہیں دیا جاتا تھا بلکہ بڑی غیر اہم جگہوں پر میری ڈیوٹی لگائی جاتی تھی جو سراسر میری توہین تھی پھر ایک دن ڈاکٹر نصر اللہ نے مجھے طالب کر لیا تم خوش ہو ڈاکٹر کامران نہیں سر میں نے غرمتوقع جواب دیا وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے پھر بولے تم نے غلط طریقہ اختیار کیا ہے کوئی بھی مشکل مریض حضب تال آتا ہے اسے کوئی پیچیدہ بیماری ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی تو ڈاکٹروں کا پینل بیٹھتا ہے مشاورت ہوتی ہے مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے لیکن تم نے دونوں کیس تنہا کیے ہیں بے شک تم ان میں حیرت انگیز طور پر کام جاب ہوئے لیکن یہ طریقہ کار میرے نزدیک گیر مناسب تھا تمہیں یہ کام ہم اپنے سینئر کے ساتھ مل کرنا چاہیے تھا میرے لئے کیا حکم ہے سر میں نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا ڈاکٹر نصر اللہ مجھے وسیلی نظروں سے دیکھنے لگے پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئے آؤ میرے ساتھ میں ان کے ساتھ چل پڑا وہ مجھے وی آئی پی پورشن لے چلے پھر کمرہ نمبر بارہ کے سامنے رک گئے دور سے اس طرف کے ڈاکٹروں نے ہمیں دیکھا اور اس طرف دوڑ پڑے اندر کمرے میں ایک اہم سیاسی شخصیت بستر پر دراز تھی اور دو بڑے نامور لوگ وہاں موجود تھے آؤ ڈاکٹر نصر اللہ نے کہا دوسرے ڈاکٹروں نے بکیا لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا اب آپ اپنی جادوگری دکھائیے انہیں تو آپ پہچان گئے ہوں گے تین دن سے بے ہوش ہیں سارے جتن ہو گئے دو دفعہ سٹی سکین دل دماغ کے سارے ٹیسٹ ہو چکے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ان کے بارے میں انکشاف فرمائیے نصر اللہ ڈاکٹر کا لہجہ بہت تنزیہ تھا میں نے مریض پر نظر دڑائی اور غور سے اس کا جائزہ لینے لگا میری آنکھوں میں وہی مقصود دھوان بھر گیا اور مریض کے سارے اعزاء نظر آنے لگے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اور میرے اندر پریشانی کی ایک لہر جاگ اٹھی لیکن اسی وقت مجھے اپنی گردن کے پاس سرسرہت محسوس ہوئی اور میرے ہاتھ بے اختیار گردن کی طرف اٹھ گیا تب ہی ایک مقصود میں میں نہ ہٹ میرے کانوں میں ابری نہ بٹوا نہ ہم تمہارا ساتھ بھوریا چرن چنتہ نہ کر جو ہم کہیں سن اس نے مجھے اس مریض کے بارے میں بتایا پھر بولا سمجھ میں آ گئی ہوگی تمہیں بات اب اپنا کام کر گردن کی سرسرہت کندے پر آئی میرے سوا اور کوئی اس مکڑی کو نہیں دیکھ سکا جو کندے سے گزر کر میری کلائی پر آئی پھر نیچے کوت کر ایک طرف چلی گئی ڈاکٹر نصراللہ میرے انہماک سے اکتا کر بولے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ ڈاکٹر کامران سر اب تک یہ کس کی نگرانی میں رہے ہیں ڈاکٹر عمران ان کے معلج ہیں اور میں نے اور ڈاکٹر رزوان نے بھی ان کا معینہ کیا ہے ان کی ریپورٹوں سے کچھ پتہ نہیں چل سکا آپ کوئی موزہ دکھائیے مجھے غصہ آ گیا کمال کے لوگ ہیں حسد سے مرے جا رہے ہیں اس وقت میرے ذہن میں بغاوت ابر آئی میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا دو انسانوں کو زندگی ملی تھی ڈاکٹر کے لیے سب سے خوشی کی بات یہی ہو سکتی ہے لیکن یہ سب اپنی آنا کا شکار ہو گئے تھے اس وقت پہلی بار میں نے سوچا کہ مجھے یہ حسابتال چھوڑ دینا چاہیے میں نے ان کے مرز کا پتہ چلا لیا ہے سر میں نے مضبوط لہجے میں کہا لیکن اتنی زور سے کہ ڈاکٹر امران اور ان لوگوں نے بھی سن لیا جو سیاسدان کے ساتھ تھے ڈاکٹر نصرولہ کا مو کھلا پھر بند ہو گیا لیکن مریض کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا آپ ڈاکٹر کامران ہیں جی میں نے جواب دیا میں نے آپ کے بارے میں اخبار میں پڑا ہے میں خصوصی طور پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے لیڈر پر اسی طرح توجہ دیجئے جس طرح آپ نے اپنے پہلے مریضوں پر دی ہے ہم آپ کو مو مانگی فیس دیں گے آپ نے اخبار میں یہ بھی پڑھ لیا ہوگا کہ میں صرف اس تنخواہ کا کو جائز سمجھتا ہوں جو مجھے اس حسبتال سے ملتی ہے مسٹر اختیار احمد اس وقت فیس وغیرہ کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو ڈاکٹر کامران میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اب بتائیے کیا اندازہ لگایا ہے آپ نے بتائیے مسٹر کامران آپ نے کافی نمبر بنائے ہیں ڈاکٹر نسلولہ کے تن بدن میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی ان کا ٹی ایم سی کیا جائے جو ساری حقیقت واضح کر دے گا ایک روایتی کیڑا ہوتا ہے جسے پرانے لوگ کان سلائی کہتے ہیں کسی دھاگے کی طرح باریک اور سفید تقریباً چار سے پانچ پانچ انچ لمبا ہوتا ہے یہ کیڑا کان میں داخل ہو کر دماغ کی طرف سفر کرتا ہے اور پھر دماغ کے کسی حصے میں جا کر دماغی رگوں سے لے پڑ جاتا ہے اور اپنی جگہ بنا لیتا ہے دماغ کا گندہ اسی کاغذ اس کی غزہ ہوتی ہے اور یہ اسی غزہ کے بل زندہ رہتا ہے یہ اسی کا شکار ہیں اور اس کی تحت بے ہوش ہیں گوڈ آپ کے کہنے کے مطابق یہ دھاگے کی طرح باریک ہوتا ہے نسلولہ ڈاکٹر نے غرائی ہوئی آواز میں پوچھا جی سر یہ آپ کو کہاں سے مل گیا ڈاکٹر شاہ کا لہجہ بدستور وہی تھا اس کا جواب آپ لوگ دیجئے میں نے اپنی تشخیص واضح کر دی اور سیاستدان کے ساتھی میرا مطلب سمجھ گئے ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا ڈاکٹر شاہ ہم لوگ اس نوجوان ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنا مریض ان کی تحویل میں دیتے ہیں بہتر ہے آپ مسٹر کامران کو کام کرنے دیں اخبار کی خبروں کے مطابق یہ دو انسانوں کا حیرت انگیز علاج کر چکے ہیں پلٹے اختیار احمد نے ان کا راستہ رکھتے ہوئے کہا آپ نے یہ رویہ رکھا تو آپ کے بارے میں دوسرا انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے ذرا اس کارڈ پر نظر ڈالی لیجئے اختیار احمد نے ایک کارڈ جیب سے نکال کر ڈاکٹر شاہ کے سامنے کیا ڈاکٹر شاہ کے چہرے کی تاثرات میں نمائی تبدیلی ہوئی انہوں نے کچھ بولنا چاہا تو اختیار احمد نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا آپ سے ایک جائز تعاون طلب کیا جا رہا ہے جو آپ کا فرض ہے مکمل خاموشی اختیار کیجئے اور ڈاکٹر کامران کی ضروریات پوری کیجئے اختیار احمد نے کارڈ جیب میں رکھ لیا ڈاکٹر شاہ کا چہرہ بری طرح تمتما رہا تھا با مشکل تمام انہوں نے کہا ڈاکٹر امران ڈاکٹر کامران کی تمام ضرورتیں پوری کر دیں چارٹ دیجئے ڈاکٹر امران نے جلدی سے چارٹ ان کے سامنے کر دیا اس پر ڈاکٹر شاہ نے ہدایت لکھتی جسے اختیار احمد نے خاص طور سے دیکھا تھا پھر اسے میرے سامنے کر دیا اب کسی تکلف کی ضرورت نہیں تھی ڈاکٹر ازبان کے رویے کی بنا پر میں ڈاکٹر شاہ سے ملا تھا وہ بھی بہت اچھے تھے اور مہربان انسان تھے لیکن نہ جانے مجھ سے کیوں برگشتہ ہو گئے تھے میری خواہش کے مطابق تمام ٹیسٹ ہوئے ماہرین نے میری نشاندہی پر بڑی باریک بینی سے ان خصوصی ایکسروں کا جائزہ لیا اور آخر کار دماغ کے خلیوں کے درمیان باریک رگوں میں وہ جگہ تلاش کر لی جو غیر معمولی اور بے ترتیب تھی جائزہ لینے والے ڈاکٹروں کی گہری سانسیں نکل گئیں لیب انچارج نے مجھ سے اجازت لی کہ یہ رپورٹیں ڈاکٹر شاہ کو دکھائی جا سکتی ہیں تو میں نے کہا میں ان کے سامنے تفلے مکتب ہوں رپورٹیں ڈاکٹر شاہ کو دکھائی گئیں تو انہوں نے مجھے طلب کر لیا بہت خوب بڑا کام کیا ہے آپ نے آپ یہ آپریشن ملک میں کرانا پسند کریں گے یا انہیں کسی دوسرے ملک بھیجنا چاہیں گے میں خود یہ آپریشن کروں گا میں نے سرد لہجے میں کہا صرف ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر شاہ کے چہرے پر ایک تنزیہ مسکراہت عبری اور مادوم ہو گئی پھر وہ بولے بڑی مبارک بات اس جورت پر بہت باریک اور مشکل آپریشن ہے جس کی اجازت آپ جیسے جونئر اور ناتجربہ کار ڈاکٹر کو میں نہیں دے سکتا آپ کو تحریری طور پر اس کی کامیابی اور ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنی ہوئی مجھے کیا کرنا ہوگا میں نے مطانت سے پوچھا ڈاکٹر عمران آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر نصرولہ شاہ نے کہا ضروری کاروائی ہوئی مجھے ایک فارم بھرنا پڑا جس میں اس آپریشن کی اجازت لی گئی تھی لیز جے کہ سیاستدان کے اہل خاندان نے دسخت کیے کہ وہ مجھے مکمل اختیارات دے رہے ہیں جبکہ موت اور زندگی بہر طور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کسی طور سے کسی آلہ سرکاری ادارے کے کسی بڑے رکن اختیار احمد نے گواہ کی حیثیت سے دسخت کیے تھے ڈاکٹر عمران نے کہا ڈاکٹر کامران میں آپ کو ایسسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ارز کر دوں کہ اس کی خفیہ ہدایت مجھے ڈاکٹر عزوان نے کی ہے ظاہر ہے میں معذرت کروں گا میرے ساتھ صرف سسٹر جمیلہ ہوں گی خود شاید ڈاکٹر کامران بھی اس مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا تھا میرے انکار نے اسے سکون دیا البتہ نرس جمیلہ کے تاثرات دیکھنے کے قابل تھے تمام تیاریوں کے بعد مریض کو اپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خالق کائنات بشک ایک برے شخص نے میری مدد کی لیکن میرے دل میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں میں صرف اپنے پیشے کے مطابق عمل کر رہا ہوں میری مدد کر یہ اپریشن بشک تمام تارتبی اصولوں کے خلاف تھا کیونکہ اتنے بڑے اپریشن کے لئے کئی ماہر ڈاکٹروں کا گروپ ہوتا ہے لیکن یہاں ذاتی اختلاف کی بنیاد پر ایک انوکھا اپریشن کیا جا رہا تھا میں نے کام شروع کر دیا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سسٹر جمیلہ نے پورے گروپ کی ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہترین کارکردگی کی حامل ہیں اور شاید اس لئے بھی کہ دوسروں نے اسے کوئی مقام نہیں دیا تھا میں نے اپنی وقات اور صلاحیتوں سے بڑھ کر عمل کیا غیر مرئی قوتیں میری مدد کر رہی تھی میں بہت معمولی سی کوشش سے مطلوبہ جگہ تک پہنچ گیا حیرت انگیز بات تھی کہ جب تک میں نے اپریشن شروع نہیں کیا تھا میرا دل خوش پتے کی طرح لرز رہا تھا لیکن اپریشن شروع کرتے ہی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو جیسے غیر مرئی قوتیں مجھے دلاسہ دے رہی ہوں اور جیسے کوئی انتہائی ماہر برین سرجن اور نیورولوجسٹ میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے متحرک کر رہا ہوں پورے چار گھنٹے اس اپریشن میں لگ گئے لیکن جیسے ہی میں اپنے کام سے فارغ ہوا میرا بدن شدد سے کامپنے لگا مجھے یوں لگا جیسے میں کسی سہر سے آزاد ہو گیا ہوں اپنی کیفیت کو چھپاتے ہوئے میں اپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو وہاں بہت کچھ تھا پریس کو دور رکھا گیا تھا لیکن باقی بہت سے لوگ تھے میں نے اکتیار احمد سے کہا سر اپریشن کامیاب رہا میں نے جس چیز کی نشاندہ ہی کی تھی وہ دماغ سے نکال لی ہے سسٹر اسے لیبارٹی کے حوالے کر دیں گی آپ میری اتنی مدد کریں کہ اس وقت میں پریس کا سامنا نہیں کر سکتا بات میں اگر ضروری ہوا تو میں ہر حکم کی تعمیل کروں گا ٹھیک ہے ڈاکٹر کامران میں آپ آرام کریں اکتیار احمد نے کہا اور مجھے میڈیا سے بچا لیا گیا طبیعت پر ایک بہت سا آ پڑا تھا بخار سا محسوس ہو رہا تھا لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ٹھیک ہو گیا میں گھر آ گیا جعوید انساری اور سر چبار کی فیملیاں میری مددہ ہو گئی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ دنیا کیا ہے اگر ان سے زیادہ ربط رکھا گیا تو نہ جانے کیا کیا کہانیاں منظر آم پر آ جائیں اور پھر ڈاکٹر کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ ہر مریض کو اپنا عزیز تصور کر کے اس کا مقدور بھر علاج کریں اور اسے صحت یاب کر دیں بعد میں وہ مریض کے خاندان سے تو دوستیاں نہیں کرتا پھرتا غرص دوسرے ہی دن نتیجہ ظاہر ہو گیا رات کے کسی حصے میں مریض کو ہوش آ گیا اس کے پاس اختیار احمد تھا دیکھ بال کے لیے ڈاکٹر خالد علی تھے جو ایک تجربہ کار مزرگ اور بہت سنجیدہ اور مخلص انسان تھے انہوں نے مریض کی حالت بہت تسلی بخش بتائی تھی دوسری صبح میں پھر دولہ بنا ہوا تھا میڈیا کو چند سوالات کے جوابات دیئے ایک ریپورٹر نے تو بڑا جلچسپ سوال اٹھایا سر آپ نے دونوں گامیاب آپریشن سسٹر جمیلہ کے ساتھ کیے اس کی کوئی خواس فجا ہاں سسٹر جمیلہ آپریشن سے پہلے نماز پڑھ کر اللہ کے حضور اس آپریشن کی کامیابی کے لیے دعا مانگتی ہیں اس طرح مجھے کامیابی کا یقین ہو جاتا ہے میرے جواب نے ریپورٹر کی زبان بند کر دی ورنہ وہ شاید سسٹر کی شکل و صورت کا مزاق اڑھانا چاہتا تھا ویسے بھی معاملہ بڑی شخصیت کا تھا اس لیے اخبارات نے نت نئی سرکیوں کے ساتھ خبریں لگائیں اور مجھے درویش صفت قرار دے دیا تھا میں ان خطابات سے بہت خوف ستا تھا والد صاحب کی قبر پر تو حاضری دیتا ہی تھا لیکن لانڈی جا کر احمد علی کی قبر پر بھی بقائدگی سے حاضر ہوتا تھا حسبتال کے تمام ڈاکٹر میرے مدہ ہو گئے تھے لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر نصرلہ شاہ کو کیا ہو گیا تھا جس طرح میرے راستے روکے جا سکتے تھے روکے جا رہے تھے میں بھی فیصلے کر رہا تھا آخر کار میں نے اپنا اسطیفہ پیش کر دیا حسبتال میں کھلبلی مچ گئی تقریبا سارے ڈاکٹر میرے گرد جمع ہو گئے یہاں تک کہ جو ڈیوٹی پر بھی نہیں تھے وہ بھی اپنے گھروں سے آ گئے سب مجھے روک رہے تھے ڈاکٹر شاہ نے میری ایگریمنٹ فائل نکال لی لیکن ہاتھ مل کر رہ گئے کیونکہ ایگریمنٹ پیریٹ ختم ہو گیا تھا پھر بھی وہ بولے میں تمہارا اسطیفہ منظور نہیں کروں گا نہیں سر آج حسبتال میں میرا آخری دن ہے تم نے بہتر فیصلہ نہیں کیا کون سا حسبتال جوائن کرو گے اب بھی فیصلہ نہیں کیا لیکن وقت ضائع نہیں کروں گا پتہ نہیں کسے اور کہاں میری ضرورت ہوگی گھر آ گیا گھر والوں کو بتایا سب حیران رہ گئے میں نے انہیں بتایا کہ کچھ لوگ میری کامیابی سے ناراض ہو گئے ہیں اور میں جلد کسی دوسرے حسبتال میں چلا جاؤں گا مقتصر یہ کہ چند ہی روز میں مجھے ایک بہت شاندار حسبتال سے آفر ملی اور میں نے وہ آفر قبول کر لی مجھے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا گیا پھر فوری طور پر میرے امتحان کا وقت بھی آ گیا اس مریض کو پنجاب کے ایک شہر سے لائے گیا تھا ان لوگوں تک میری شہرت اخبارات کے ذریعے پہنچی تھی بڑے دولت مند ذمہ دار لوگ تھے میں تنہا ان کا معاینہ کروں گا میں نے کہا کسی کو اعتراض نہیں ہوا چنانچہ انتظام کیا گیا اس مریض کی جو ہسٹری مجھے معلوم ہوئی تھی وہ عجیب و غریب تھی اس میں کچھ کچھ اشارے جعبید انساری کے کیس سے ملتے جلتے تھے اس لحاظ سے یہ کیس میرے لیے دوسرے کیسوں سے زیادہ اہم تھا مریض کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اس کا نام رانہ شیر نواز ہے ہزاروں اکر زمین کا مالک ہے نیاز پور میں اس کی حویلی بہت وسیع اور شاندار ہے عاموں کے تین باغ ہیں جن کے عام دبئی متحدہ عرب امارات کے دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں دیکھنے میں شیر نواز خوبصورت تندرستو طوانا نظر آتا تھا لیکن ایک دن وہ سونے لٹا تو پھر نہیں جاگا اس کا جسمانی نظام ٹھیک تھا تنفذ بہترین تھا جسم کے دوسرے اعزابی ٹھیک کام کر رہے تھے لیکن بس وہ بے ہوش تھا اس کے بیٹے رانہ علی نواز نے بتایا ڈاکٹر صاحب خدا کے فضل سے ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں بابا آرام سے زندگی گزا رہے تھے کہ اچانک سو گئے پھر نہیں جا گئے ہماری بستی میں ایک حکیم صاحب ہیں وہی پوری بستی کا علاج کرتے ہیں ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو ہم انہیں لاہور لے گئے وہاں ڈاکٹروں نے ان کا معاینہ کیا سب کی ریپورٹیں موجود ہیں ان کے جسمانی نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ بہترین ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے جسم نے کوئی غزہ قبول نہیں کی وہ بغیر غزہ کے زندہ ہیں اور تندرست ہیں آپ خود ان کا جائزہ لے لیں اوہ کتنے عرصے سے انہیں غزہ نہیں ملی میں نے حیرانی سے پوچھا پورے دو ماہ ہو گئے ناقابل یقین بات تھی میں نے اپنے طور پر اس کا معاینہ کرنے کا انتظام کیا اور اس کا فوری بندوبست کر دیے گیا تب میں اسے تنہا کمرے میں لے گیا اور بستر پر لٹا کر اس کا جائزہ لینے لگا میں نے اس کے بدن پر توجہ دی تو اس کا پورا اندرونی نظام میری آنکھوں کے سامنے آ گیا لیکن کئی بار گہری نگاہوں سے جائزہ لینے کے باوجود کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تب ہی ایک دیوار سے باریک منمیناتی آواز سنائی دی ای تو ہار معاملہ ہے بٹوا کوئی جن بادشاہ ہے جس سے ای کا جگڑا ہوئی ہے ای ہمارا معاملہ نہ ہے رہ جن بادشاہ میں نے حیرس سے کہا ہاں مولبی سے بات کر وہی مدد کرے گا بڑی چرن کی رونٹی رونٹی آواز سنائی دی میں نے دیوار سے چمٹی مکڑی دیکھ لی پھر مکڑی نے اپنی جگہ چھوڑی اور چلتی ہوئی یہ کھڑکی سے واہر نکل گئی میں دیر تک بستر پر پڑے شہر نواز کو دیکھتا رہا پھر بھی بوریہ چرن کے الفاظ دوبارہ یاد آئے مولبی سے بات کر میں سمجھ گیا کہ وہ کون سے مولبی کی بات کر رہا ہے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے لہجے میں نفرت تھی جس سے پتا چلتا تھا کہ وہ احمد علی کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کر رہا تھا مولوی صاحب ایک دم یاد آئے تھے اکثر قبرستان جا کر ان کی قبر پر حاضری دیتا تھا نئے حسبتال کے بعد مصروفیات شدید ہو گئی تھی اس لیے قبرستان نہیں جا سکا تھا ایک بار پھر میں نے شیر نواز پر نگاڑا لی خاموش پر سکوت چہرہ تھا کیا قصہ ہے کیسے پتا چلے گا کیا کروں یہاں حسبتال تھا اور یہ پہلا چیلنج تھا اگر میں شیر نواز کا علاج نہ کر سکا تو بڑی زلط اٹھانی پڑے گی حسبتال والوں نے بڑی چاہت سے بلایا ہے آرام سے دھکے دے کر نکال دیں گے گھر کا رہوں گا نہ گھاٹ کا کسی کو بتا بھی نہیں سکوں گا کہ معاملہ کیا ہے ایسا انوکھا ڈاکٹر کوئی نہیں ہوگا جو دعاوں یا سرجری کے بجائے کالی جادو کے ایک واہر کی مدد سے علاج کرتا ہو حسبتال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ایک رکر نے کہا ایک بڑے زمیدار کا معاملہ ہے ڈاکٹر کامران حسبتال کو ایسے مریضوں کا انتظار رہتا ہے آپ کی مہارت ہمارے حسبتال کو چار چاند لگا دے گی ویسے آپ نے اس کا معاینہ کیا کوئی اندازہ ہوا اس کے بارے میں بڑا عجیب کیس ہے سب سے حیرتناک بات یہ ہے کہ اتنے طویل عرصے سے وہ بھوکا پیاسا ہے لیکن مکمل تندرست ہے میں نے تشویش سے کہا اس پر پوری توجہ دیں ڈاکٹر کامران ہم نے آپ سے بڑی امید وابستہ گا رکھی ہیں جی میں نے آہستہ سے کہا میں سخت پریشان ہو گیا یہ بڑی خطرناک بات ہو گئی تھی پہلے حسبتال میں ڈاکٹر رزوان کے ساتھ کام کر رہا تھا اچھی عزت تھی کہ سارا معاملہ خراب ہو گیا یہ حسبتال بہترین تھا لیکن خالص کمرشل جس کا اندازہ آج ہو گیا تھا تاہم اپنی جیسی کوشش کر لینا چاہتا تھا حسبتال سے فرصت ملتے ہی سیدھا لانڈی چل پڑا قبرستان میں داخل ہو کر احمد علی کی خبر پر پہنچا پھول ڈالے اگر بتیاں سل گئیں فاتحہ خوانی کے بعد اللہ تعالی سے احمد علی کی مغفرد کی دعا مانگی پھر بڑی دلسوزی سے کہا مولوی صاحب سو بار لانت بھیجتا ہوں شیطان بھوریا چرن پر تھوکتا ہوں اس شہرت پر جو کسی کالے علم کے ماہر کے ذریعے ہو اپنے ایمان کو سب سے مقدم سمجھتا ہوں اور آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں کیا کروں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں کوئی شہرت نہیں چاہیے بس ایک بار میری رہنمائی فرما دیئے جھوٹ تھا نا خود فریبی اچانک ایک اجنبی خوشپو میرے اردگرد پھیل گئی یہ خوشپو اگر بتیوں کی نہیں تھی جو میں نے جلائی تھی بہت دیر تک قبر پر رہا پھر احمد علی صاحب کو سلام کر کے واپس سیل پڑا دل پر بوجھ تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں گھر پہنچا تب بھی پریشانی چہرے پر سجی ہوئی تھی بھابیوں سے خوشگپی کر کے دل بہرانے کی کوشش کی لیکن سکون نا پیت تھا رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا گیا نین نہیں آ رہی تھی سونے کی کوشش کرتا رہا خدا خدا کر کے تین بجے تب کہیں جا کر پل کے جڑی اور پھر ایک عجیب عمل شروع ہو گیا میں اسے کسی قیمت پر خوب نہیں کہہ سکتا بس ایک عجیب عالم تھا میری ساری حصیات جاگ رہی تھی سوتے ہوئے کسی نے میرا شانہ زور سے ہلایا اور میں چاہ گیا کون ہے میرے کانوں نے اپنی آواز سنی اٹھو یہ ایک اجنبی آواز تھی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا آو آواز دوبارہ سنائی دی میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اٹھ گیا ایک دم دماغ کی چرکی گھومی اور میں نے ٹرین کی وسل سنے میں ریل میں سفر کر رہا تھا پورے بدن کو جھٹکے لگ رہے تھے منظر پھر بدل گیا اب میں ایک تانگے میں بیٹھا ہوا تھا دن کی روشنی تھی اور تانگہ ایک ناہمبار سارک پر جا رہا تھا ہلکی سردی تھی کوچوان مو پر کپڑا لپیٹے بیٹھا تھا کتنی دور ہے میرے مو سے نکلا آ گئے بس کونسی حویلی جاؤ گے نئی یا پرانی تانگے والے نے کہا پرانی حویلی میری آواز دوبارہ نکلی تانگے کا سفر ایک شہری عبادی میں ختم ہوا زندگی روان دوان تھی ہر چیز مٹے مٹے نکوش میں نظر آ رہی تھی تانگہ ایسی جگہ جا کر رکا جہاں دو بڑی امارتیں نظر آ رہی تھی دو حویلیاں تھی ایک پرانی اور بوسیدہ دوسری نئی میں بڑے اعتماد سے نیچے اترا تانگے والے کو پیسے دیئے اور پرانی حویلی کے ٹوٹے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک بڑا آدمی آتا نظر آیا میرے قریب آ کر اس نے سلام کیا اور بولا ادھر آ جاؤ بڑا اپنا ید بھرانداز تھا میں اس کے پیچھے چل پڑا حویلی باہر سے بوسیدہ نظر آتی تھی لیکن اندر سے بلکل ٹھیک تھی ایک طویل غلام گردش سے گزر کر وہ ایک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور پھر ایک دیوار کے پاس ٹھو گیا اس نے دیوار کے پاس کوئی عمل کیا اور ایک ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ دیوار کی ایک سرل ہٹ گئی اور ایک گل دروازہ نمودار ہو گیا جس کی دوسری طرف سیڑیاں نظر آ رہی تھی بڑے نے مجھے دیکھا اور دروازے سے اندر داخل ہو گیا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا کافی وسیع تیہ خانہ تھا جس میں پیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا ایک طرف کچھ برطن چولا اور کھانے پینے کے سامان کے ڈبے رکھے تھے بانو کی دو چار پائیاں تھی میں نے ایک ایک پر ایک عورت دراز دیکھی دوسری چار پائی پر میلے ایک چیلے ایک اپڑوں پر ملبوس ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی ہمارے قدموں کی آہٹ پر لڑکی نے چونکر مجھے دیکھا اور سر پر دوبوٹا درست کرنے لگی چار پائی پر لیٹی عورت بھی اٹھ کر بیٹھ گئی مہمان آئے ہیں چھوٹی دلہن انہیں اپنی بپتہ سنا دو شاہ صاحب کا حکم ہے میں چلتا ہوں بڑے نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا لڑکی اپنی چار پائی سے اٹھ گئی اور دور جا بیٹھی ہماری بپتہ سنو گے بیٹھے تکتیر کے ستائے ہوئے ہیں میرا نام محرونیسہ ہے اور یہ میری بدنسی بیٹی نورنیسہ ہے معصوم اور بھولی بھالی کوئی قصور نہیں ہے اس مظلوم کا رانا شیر نواز میرے جیٹھ ہیں اور نورنیسہ کے تایا میرے شوہر تاہر نواز رانا کے چھوٹے بھائی تھے لیکن ستے لے بڑے رانا نے دو شادیاں کی تھی تاہر نواز مرہوم چھوٹی بیوی سے تھے بڑی بیگم نے میری ساس آلیا بیگم کو زہر دے کر حلا کر دیا اس وقت میرے شوہر چار سال کے تھے اتنی بڑی حویلی میں ہر بات چھوٹ جاتی ہے میری ساس کی موت بھی آسانی سے چھوٹ گئی میرے شوہر نوکرانیوں کے ہاتھوں میں پلے بڑے رانا جی ان کا بہت خیال رکھتے تھے تاہر نواز جوان ہو گئے ادھر رانا شیر نواز سوتیلے بھائی سے بہت نفرت کرتے تھے تاہر نواز کو احساس تھا کہ حویلی میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں اور ان کا پرسانے حال کوئی نہیں چنانچہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کر لی میرے والد درویش منش تھے اور عبادت میں زندگی بسر کرتے تھے انہوں نے میری شادی سادگی سکر دی مگر ہمیں نئی حویلی میں جگہ نہیں ملی شیر نواز نے ہمیں پرانی حویلی میں رہنے کا حکم دیا تاہر نواز صلح جو انسان تھے انہوں نے احتجاج نہیں کیا نوری رسا اسی حویلی میں پیدا ہوئی شیر نواز کے دو بیٹے ہیں علی نواز اور دل نواز دل نواز اپنے باپ اور بھائی سے مختلف مزاج رکھتا ہے آٹھ سال کی عمر میں اسے تعلیم کیلئے ولائد بھیج دیا گیا مگر وہ جب بھی پاکستان آتا یہاں پرانی حویلی میں ضرور آتا اسے بہت چھوٹی عمر میں ہی نور نیسا سے بہت پیار تھا دونوں جوان ہو گئے پھر اچانک رانہ تاہر نواز پر فالش کا حملہ ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہم ماں بیٹی اب دشمنوں کے رحم و کرم پر رہ گئے اور بڑی بے گسی کے عالم میں زندگی گزانے لگے ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اس بار دل نواز پاکستان آئے اور ہم سے ملنے آئے تو انہیں تاہر نواز کی موت کا پتہ چلا انہیں کسی نے ستیلے چچا کی موت کے بارے میں بتایا تک نہیں تھا جس پر وہ بہت برہم ہوئے آخر کار انہوں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ وہ نور نسا سے شادی کریں گے اس بات پر حبیلی میں کو حرام مچ گیا میری جیٹانی نے دھمکی دی کہ وہ زہر کھا لیں گی جس پر دل نواز نے کہا کہ یہ ان کا معاملہ ہے بے شک وہ زہر کھا لیں دل نواز نور نسا سے نکاح کر کے مجھے اور اسے ولایت لے جائیں گے اور اپنے پاس رکھیں گے وہ یہ بات کہہ کر وقت سے پہلے واپس چلے گئے جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اب وہ اپنے بل پر یہاں آئیں گے اور نور نسا کو بی بی بنا کر لے جائیں گے پھر ہمیں شیر نواز کے عطاب سے بچانے والا کون تھا شیر نواز نے بظاہر ہمارے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیا لیکن ایک دن ہم سو کر جا گے تو ہم نے خود کو یہاں پایا ہم دنگ رہ گئے کوئی بات جو سمجھ میں آئی ہو اٹھارہ گھنٹے کے بھوکے پیاسے تھے کہ اس تیخانے کے دروازے سے جسے ہم کھولنے کی ہر کوشش میں ناکام ہو چکے تھے رانہ شیر نواز اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ کہر و غزب بنے داخل ہوئے انہوں نے ہم دونوں کو خوب برا بھلا کہا اور بولے کہ جو خوب ہم دیکھ رہے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہوگا اب ہمیں زندگی کے باقی دن اسی تیخانے میں کاٹنے ہوں گے تب سے ہم یہاں پڑے ہیں میں حیرت سے ظلم کی یہ کہانی سن رہا تھا میں نے کہا آپ کو یہاں کتنے دن ہو گئے تین مہینے دس دن ہم دن گنتے رہتے ہیں کھانے پینے کا کیا انتظام ہے نئی حویلی کے دو جلاد نمہ آدمی آٹا دال اور دوسری چیزیں دے جاتے ہیں کبھی کبھی شاجی ضرورت کی چیزیں بجبا دیتے ہیں شاجی کون ہے ہمیں نہیں معلوم کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں یہی حویلی میں رہتے ہیں ہماری خبرگیری رکھتے ہیں ہماری بیماری ہو تو دعا دارو بھی بجبا دیتے ہیں آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم نہیں کبھی سامنے نہیں آئے یہی بابا صاحب آ جاتے ہیں ان کی بجوائی چیزیں لے کر انہی کی زمانی شاجی کا نام سنا ہے یہ بابا صاحب شیر نواز کے نوکر ہیں ہمیں نہیں معلوم کبھی ان سے ان کے بارے میں پوچھا تو زبان ہی نہیں کھولی میں خاموش ہو گیا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قید خانے کے دروازے پر آہٹ ہوئی بابا صاحب اندر آئے تھے انہوں نے اسی سرد اور بے تاثر لہچے میں کہا آؤ میں نے اچانک کسی خیال کے زیرے اثر کہا بابا صاحب ہم ان دونوں کو تیخانے سے نکال کر نہیں لے جا سکتے آؤ بابا صاحب نے بدسطور سپاٹ لہچے میں کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے میں نے ہمدردی کی ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالی وہ حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں بابا صاحب کے ساتھ تیخانے سے باہر نکل آیا وہ حویلی کی گٹ کی طرف جانے کے بجائے بائیں سے مت چل پڑے اس طرف ایک برج نمان جگہ نظر آ رہی تھی جس میں دروازہ تھا بابا نے اندر جانے کا اشارہ کیا اور میں مشینی انداز میں اندر داخل ہو گیا خاصی بڑی جگہ تھی لیکن بالکل خالی وہاں کچھ بھی نہیں تھا تب ہی اگونزار آواز سنائے دی ڈاکٹر کامران میں نے تم سے تمہارے مریض شیر نواز کے بارے میں بات کرنا چاہی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے گوھر سے سنو شیر نواز اور اس کی تین نسلیں اسی حویلی میں قیام پذیر رہی ہیں اس طرح میری تین نسلیں بھی اسی حویلی میں رہی ہیں میرا نام امام علی ہے اور میں آتش زدہ ہوں ہم لوگوں میں کافی جگہ نکت رہی ہے ہم نے ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ وقت دوزارا ہے میں نے محرن عیسیٰ کے والد غیاس احمد سے تعلیم حاصل کی اور وہ میرے استاد محترم تھے محرن عیسیٰ میری استاد زادی ہیں میری لیے بڑی محترم ہیں ان کے ساتھ اس حویلی میں بہتر سلوک نہیں ہوا لیکن ہم بڑی مشکل کا شکار رہے اس خاندان کو بھی ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے طویل عرصہ قبل یہ لوگ نئی حویلی میں منتقل ہو گئے پھر وقت گزرا نئے عوامل سامنے آئے اور پھر شیر نواز نے ان ماں بیٹی کے ساتھ یہ بد سلوکی کی مجھے اپنی استاد زادی کے ساتھ یہ سلوک بہت برا لگا لیکن مجھے سخت اقدام کی اجازت نہیں ملی البتہ تھوڑا بہت شیر نواز کو سبق دینے کی اجازت مل گئی تاکہ اسے راہ راست پر لائے جا سکے راکٹر کامران وہ جس کیفیت کا شکار ہے وہ بہت دلچسپ ہے بظاہر وہ سو رہا ہے لیکن وہ جاگ رہا ہے بظاہر وہ صحت مند ہے لیکن اندر سے شدید بھوکا پیاسا ہے وہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے شاید اپنی کیفیت پر پشتا بھی رہا ہو اس کا منصوبہ تھا کہ جب اس کا بیٹا واپس آئے گا تو یہ اسے استاد زادی اور اس کی بیٹی کی بے رہ روی کی کہانی سنائے گا اور کہے گا کہ وہ کسی امیر زادے کے ساتھ فرار ہو گئی ہیں میری نگاہوں میں استاد محترم بھی ہیں اور اس خاندان سے کئی نسلوں کی رفاقت بھی میں اگر چاہتا تو استاد زادی کی تحکیر کے جرم میں شیر نواز کو کڑی بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے اسے موقع دیا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اسے اس کے جرم سے اگاہ کرو اور اسے اہد لو کہ وہ بیٹے کی واپسی پر نور و نسا کی شادی مکمل عزت و احترام سے کرے اور ان کو بیرون ملک روانہ کر دے بہتر ہے جناب میں نے جواب دیا خادم حسین ڈاکٹر صاحب کو احترام سے چھوڑا ہو آؤ بزرگ نے مقصود لہجے میں کہا اور میں خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ واپس مڑ گیا میرے دماغ میں عجیب طرح کی سنسنا ہٹ ہو رہی تھی میں ان تمام باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کیا چیزیں ہیں اچانک مجھے پاس کی مزل سے ازان کی آواز سنائی دی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے مو سے بے اختیار نکلا پھر دل میں مسرد کی ایک لہر پوٹ پڑی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو کچھ مجھ پر گزری تھی وہ نیند کی کیفیت میں نہیں گزری تھی میں جاگ رہا تھا ساری رات جاگا تھا اور میری رہنمائی ہوئی تھی میرا ایمان تھا کہ جو کچھ بھی مجھے بتایا گیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے بستر چھوڑ دیا وضو کیا نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا بہت لطف آیا تھا نماز میں اپنی کامیابی کی دعا مانگی پھر فارغ ہو کر سوچ میں ڈوب گیا کہ اب کیا کروں کس طرح اپنا کام کا آغاز کروں سوچتا رہا اور کچھ تیہ کر لیا مقررہ وقت پر حسبتال پہنچ گیا رات کی نرس سے رپورٹ لی کوئی خاص بات نہیں تھی دن کو گیارہ بجے حسبتال کے ایم ڈی حفیظولہ نے طلب کر لیا یہاں سب میرے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے جی ڈاکٹر کامران میں آپ سے شیر نواز کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں ہمارے ڈاکٹروں نے اعتراف کیا ہے کہ شیر نواز کی بیماری دنیا کی سب سے انوکی بیماری ہے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے مجھے سب سے بڑا خطشہ اس کی بھوک کا ہے مسنوعی ذریعے سے اسے خوراک دینے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے سب کو حیرت ہے کہ وہ اب تک زندہ کیسے ہے اور زندہ بھی اس طرح کہ اس کی صحت بھی بحال ہے میں اس کے بارے میں آپ کی رائے جانا چاہتا ہوں اگر ہم اسے صحتیاب کرنے میں کامیاب ہو گئے تو حسبتال کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے مالی بھی اور دوسرے بھی آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دینا پسند کریں گے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے جواب دیا اوکے ایمڈی صاحب نے کہا اور پھر اقدام بولے آپ ان کا ایک ٹریٹمنٹ کریں گے میں آج کوشش کروں گا ممکن ہے آج ہی آپ کو اس کا ریزلٹ دے سکوں میں نے گول مول جواب دے دیا بڑا سی سپینس پیدا کر دیا ہے آپ نے خیر ہم انتظار کریں گے بات ختم ہو گئی میرے اندر اب ایک اعتماد سا پیدا ہو گیا تھا جبکہ بات خواب جیسی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا آخر کار میں شیر نواز کے کمرے میں داخل ہو گیا اس وقت اس کے پاس اس کا بڑا بیٹا علی نواز اور اس کی بیوی موجود تھے علی نواز کس قدر مغرور آدمی تھا کہنے لگا ہم آپ کے بارے میں بہت کچھ سن کر آئے ہیں ڈاکٹر کامران لیکن ابھی تک کچھ ہو نہیں سکا تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے میں نے مسکرا کر پوچھا دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام سا علاج ہو رہا ہے خیر آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں آپ کے چھوٹے بھائی انگلینڈ سے نہیں آئے میں نے بے تکا سوال کیا اور علی نواز چونک کر مجھے دیکھنے لگا میں اس سوال کا مطلب نہیں سمجھا اس نے کہا حیرانی کی بات ہے کہ شیر نواز کی اس نازک حالت کے باوجود وہ نہیں آئے کیا مرز کی تشخیص کے لیے ہمارے خاندانی حالات کی چھانبین بھی ضروری ہے جی بہت ضروری ہے خیر آپ لوگ باہر جائیے پھر میں نے ڈیوٹی نرس کو پکارا نرس یس سر نرس مستدی سے میرے پاس آگئی جب تک میں اجازت نہ دوں کمرے میں کسی کو نہ آنے دیا جائے میں نے خوشک لہجے میں کہا یس سر آئیے سر اس بار نرس نے علی نواز کو مخاطب کر کے کہا علی نواز کے چہرے پر ناغباری صاف محسوس ہوئی تھی لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکل گیا نرس میرے اشارے پر خود بھی باہر چلے گئی تب میں نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اب مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہونے لگی میں شیر نواز کے پاس آ کر اسے گوھر سے دیکھنے لگا اس کی چہرے پر مکمل بہوشی کے اثار تھے تب میں نے کہا شیر نواز میں امام علی کے حوالے سے تم سے آنکھیں کھولیں کی درخواست کرتا ہوں تم سن رہے ہو نا رانا شیر نواز دیکھو امام علی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تم آنکھیں کھولو اور مجھ سے بات کرو میں غور سے شیر نواز کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اس وقت میرا دل زور سے دھڑکا جب میں نے شیر نواز کی آنکھوں کے پپوٹے ہلتے دیکھے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے انہونی ہو رہی تھی شیر نواز کی پوری آنکھیں کھل گئیں ان میں محول سے اجنبیت تھی پھر اس نے زبان نکال کر ہونٹوں پر پھیری اور اس کے موز سے انتہائی نحیف آواز نکلی پانی پانی نہیں شیر نواز تمہیں پانی نہیں ملے گا پانی آہ پانی میں مر جاؤں گا تمہیں خوراک اور پانی دونوں چیزیں ملیں گی لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے گناہوں پر غور کرنا پڑے گا ان مظلوم ماں بیٹیوں کو یاد کرنا پڑے گا جنہیں تم نے حویلی کی تیخانے میں بند کر رکھا ہے مجھے تھوڑا سا پانی دے دو کاش میں دے سکتا تم نے یہ کانٹے خود بوئے ہیں امام علی کا نام یاد ہے تمہیں ہاں شاید اور مہرونیسا اور نورونیسا کا وہ تو اب تک مر چکی ہوں گی شیر نواز کے حواس واپس آ رہے تھے تم زندہ ہو میں نے سوال کیا اور وہ جیسے غد پر غور کرنے لگا پھر کھوئے ہوئے لہجے میں بولا میں پتہ نہیں شاید مر گیا ہوں لیکن مرنے کے بعد بھی کیا بھوک اور پیاس لگتی ہے اور پھر میرے بدن پر تو کفن بھی نہیں ہے تم کیا فرشتے ہو مجھے بتاؤ کیا میں مر چکا ہوں مجھے تم سے ہمدردی ہے شیر نواز تم نے زندگی بھار اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے بشک وہ ستیلہ تھا لیکن انسان تو تھا اور پھر اس کی موت کے بعد اس کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا وہ یاد ہے تمہیں نور و نسا تمہارا خون تھی اگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو کیا بگڑ جاتا تمہارا تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بھوک پیاس کیا ہوتی ہے تم نے ان پر ظلم کیا ہے جو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی ہاں ایسا ہوا ہے مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا وہ دونوں زندہ ہیں تم بھی زندہ ہو بولو کیا چاہتے ہو کیا اب بھی تم ان کے ساتھ اپنا ظلم جاری رکھنا چاہتے ہو نہیں میں نے اپنے کیے کی سزا پالی ہے شیر نواز کے مو سے بھرائی ہوئی آواز نکلی تم اپنے کیے کا ازالہ کر سکتے ہو شیر نواز نور و نسا کو اپنے پیار کے سائے میں جگہ دو اس پر شفقت کرو اسے اپنی بہو بنا لو کیا تم ایسا کر سکوگے میں زندہ ہوں نا ہاں تم کون ہو ڈاکٹر ہوں تمہارا علاج کر رہا ہوں تمہیں یہ تفصیل کیسے معلوم ہوئی امام علی سے لیکن تم اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے اور میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے ہاں میں نے سزا پالی ہے میں وہی کروں گا جس کا حکم مجھے ملا ہے امام علی ہماری خاندانی روایت ہیں مگر میری آنکھیں بند تھیں بہت کچھ کھو دیا ہے میں نے نہ جانے کیوں اب کیا چاہتے ہو کیا کھاؤگے کچھ نہیں میری بھوک پیاس ختم ہو گئی احساسِ گناہ ہے مجھے اب اور کوئی احساس نہیں ہے تم سے ایک سوال کروں ہاں بولو کیا تم بھی آتش زادے ہو اس سوال پر مجھے ہنسی آگئی میں نے ہنسے ہوئے کہا نہیں رانا صاحب بس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بہرہ ور ہو رہا ہوں اس نے مجھے بڑے عزازات بخشے ہیں چلو بات ختم ہو گئی تم اب صحتیاب ہو میں چلتا ہوں میں نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا علی نیواز نے ناکھشکوار نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے مسکرا کر کہا آپ انہیں ان کی پسند کی ہر چیز کھلا سکتے ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے کہا یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا وہ دونوں میاں بیوی پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے رہے مجھ پر ایک عجیب انبسات کی اسی کیفیت تاری ہو رہی تھی کیا عزاز اطا کیا تھا مجھے مالک کائنات نے یہ احسان تو مجھ پر بھوریا چرنے بھی نہیں کیا تھا لیکن میری رہنمائی ہوئی تھی میں ڈیوٹی روم میں جا بیٹھا یہاں کچھ مریضوں کی فائلے رکھی ہوئی تھی میں ان کا جائزہ لینے لگا زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک میں نے علی نواز کو بھاگتے ہوئے دیکھا وہ ادھر ادھر دیکھتا آ رہا تھا میرا دل دھک سے ہو گیا خدا خیر کرے میں نے سوچا علی نواز نے مجھے دیکھا اور میری طرف لپکا قریب آ کر وہ مجھ سے لپٹ گیا بری طرح بادحواز ہو گیا تھا اس کے موہ سے آوازیں نکل رہی تھی ماف 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 کر دیں غلطی ہو گئی بڑی غلطی ہو گئی ڈاکٹر صاحب آپ درویش ہیں مجھے ماف کر دیں آپ نے آپ نے اس کی الفاظ سن کر مجھے اتمنان ہوا گویا سب ٹھیک ہے میں نے اس کا شانہ نئی زندگی کی مبارک بات قبول کرو پھر اس سے بھی بڑا اعزاز اس وقت ملا جب تھوڑی دیر بعد میں نے ایم ڈی کو چند دوسرے ڈاکٹروں کے ساتھ اسی طرف آتے دیکھا میں جلدی سے ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھا تو وہ مسکرا کر بولے آخر تم نے شیر نواز کو ٹھیک کر دیا مبارک بات ہاں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تم نے شیر نواز کے بیٹے سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو اس کی پسند کی چیز کھلائیں جی سر اس کا سسٹم تو نالیوں یا ڈرپ کے ذریعے خوراک تک قبول نہیں کر رہا تھا کیا وہ ہیوی ڈائٹ لے سکتا ہے آپ نے اس کی تمام رپورٹے دیکھی ہیں سر اس کا پورا جسمانی عظام فٹ ہے خلقی خوراک اسے مطمئن نہیں کر سکے گی اگر ہوش آنے کے بعد ہم اسے طاقتور خوراک نہیں دیتے تو اسے نقصان پہن سکتا ہے میں نے زبردستی کی تعبیل پیش کی ایم ڈی جو خود بھی ایک ماہر ڈاکٹر تھے میری بات سے بلکل متفق نہیں تھے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے خیر تم اگر مطمئن ہو تو ٹھیک ہے میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا میں تمہارے اس کارنامے کا قائل ہو گیا ہوں کاش تم ہمیں اپنی طریقہ علاج کے بارے میں بتا دیتے سر آپ مریض میرے سپورٹ کر دیجئے میرے طریقہ علاج کی دستجو کے چکر میں نہ پڑیے میں نے سرد لہجے میں کہا ظاہر ہے ایم ڈی کو میرا یہ جواب پسند نہیں آیا ہوگا لیکن شیر نواز کے ذریعے جو رقم حسبتال کو محصول ہوئی تھی اس نے ایم ڈی کو زیادہ برا برا نام آنے دیا حسبتال میں مجھے بڑی عزت دی جاتی تھی کئی ایسے کیس مجھے دیئے گئے جن میں صحیح مرض کی تشخیص نہیں ہو سکی لیکن میری آنکھیں صحیح مرض کی تشخیص کر لیتی تھی اور مریض کے جسم میں جہاں کہیں کوئی ایسا نقص ہوتا جو عام ٹیسٹ نمائے نہ کر پاتے مجھے ان کا پتہ چل جاتا البتہ میرے اندر ایک استراب ہمیشہ رہتا مجھے احساس تھا کہ میری یہ قوت ایک خبیص روح کی مرہون منت ہے میں ایک مسلمان گھرانے کا فرد تھا اور ابتداہی سے عبادت گزار تھا میرے لیے یہ بہت تکلیف تھے عمل تھا کہ میں بھوریہ چرن کے مدد سے امراض کی شناخت کروں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کروں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بھوریہ چرن کے عمل سے کچھ لوگوں کو نئی زندگی مل گئی تھی یہ چیز مجھے الجا دیتی تھی اور میں استراب کا شکار ہو جاتا تھا وقت گزرتا رہا البتہ اس دوران بھوریہ چرن کسی شکل میں میرے سامنے نہیں آیا تھا جبکہ شیر نواز کا کیس بھی بلکل الگ نویت کا تھا پھر ایک دن امتیاز احمد میرے پاس آیا میں نے اس کا پرت تپاق خیر مقدم کیا تھا اصولی طور پر مجھے آپ کے پاس گھر آنا چاہیے تھا لیکن ناصر انساری نے منع کیا کہ آپ اپنے احسان مندوں سے گھر پر ملاقات نہیں کرتے ایسی بات نہیں ہے امتیاز صاحب معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دنیا بہت مختلف انداز میں سوچتی ہے میرے ذریعے میری بہن کہہ لیجئے یا بھابی کو اللہ تعالی نے صح دے دی یہ اس کا انام ہے مگر دنیا یہ سوچ سکتی ہے کہ میں اس کے بعد کسی ذاتی مفاد کے لیے آپ سے ملتا ہوں میں نے کہا آپ بڑے انسان ہیں میں نے اپنے اخبار میں غلط نہیں لکھا اداریہ لکھا ہے میں نے آپ پر جس کا عنوان تھا ڈاکٹر یا درویش اوہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں کہیں موکے بل زمین پر نہ گرنا پڑے یہ خالق کائنات کی کرم نوازی ہے کہ اس نے سرکرو کیا ہے میں بہت خوفصدہ رہتا ہوں خیر وہ آپ کے بارے میں میرے جذبات ہیں میں اس وقت ایک اہم کام سے آپ کے پاس آیا ہوں کچھ وقت دے سکیں گے ہاں کیوں نہیں ویسے یہ غلط ہے کہ آپ میرے پاس گھر آنے سے گریز کریں گھر میں میری والدہ ہیں بھابیاں ہیں آپ علینا بھابی کے ساتھ ضرور تشریف لائیے بہت شکریہ میں حاضری دوں گا بہت جل اصل میں میرے دفتر میں ایک اکاؤنٹ ہے